ملک اور ہندوستان کے باہر کے ہمارے تمام جو ناظرین ان کو جوڑ رہے ہیں کچھ دیر میں وزیراعظم نریندر موڈی ملک سے خطاب کرنے جا رہے ہیں دفعہ 370 آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد پی ایم موڈی کا یہ پہلا خطاب ہے ملک کے نام اور یہ پیغام ہم آپ کو دکھائیں گے زی سلام کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پیغام بس اب سے کچھ ہی منٹو بعد تو بنے رہی ہے زی سلام کے ساتھ اس وقت کی بڑی خبر تھوڑی دیر بعد وزیراعظم نریندر موڈی آرٹیکل 370 ختم کیے جانے کے بعد پہلی بار ملک سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں کیا کچھ وزیراعظم کہیں گے جاننا سننا دلچسپ ہوگا اور جس طرح سے پڑوسی ملک نے تمام تعلقات منقطع کر دیئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بھی وزیراعظم نریندر موڈی کا یہ خطاب بہت اہم ہو جاتا ہے اور کشمیریوں کے حوالے سے کیا آگے کے پلان حکومت کے کہ اس طرح سے انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ان کی فلاہ و بہبود کے لیے آگے بڑھنا ہے وہ تمام باتیں آج وزیراعظم نریندر موڈی کے خطاب میں ہمیں جاننے سمجھنے کے لیے مل سکتی ہیں اور جس طرح سے ان کی بہت ساری سپیچ اور اس طرح کی سپیچ بہت سرپرائز ہوتی ہیں بہت اہم ہوتی ہیں بہت خاص ہوتی ہیں تو دیکھنا ہی ہوگا کونسی وہ اہم بات رکھتے ہیں کونسی خاص بات رکھتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دوں آپ سے تھوڑی دیر بعد وزیراعظم نریندر موڈی اس وقت ہم آپ کو بتا دیں سات بچ کر اٹھاون میٹ ہونے جا رہے ہیں دو سے ڈھائی میٹ بعد وزیراعظم نریندر موڈی ملک سے خطاب کرنے جا رہے ہیں زی سلام انٹرنیشنل کے ذریعے آپ ہندوستان اور سو سے بھی زیادہ ملکوں میں وزیراعظم نریندر موڈی کی یہ تقریر دیکھ سکیں گے زی سلام انٹرنیشنل کے ذریعے آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر تو کچھ ہی دیر میں پی ایم موڈی کا ملک سے خطاب آپ کو بڑی خبر سے ہم باخبر کر دیں پی ایم نریندر موڈی جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد ملک کے نام پہلا پیغام پہلا خطاب دینے جا رہے ہیں بڑی خبر اس وقت کی اور یہ تصویریں ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں سیدھی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی بس اب کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے ہوں گے اور ملک کے نام اپنا خطاب کریں گے سننا بہت دلچسپ ہوگا بہت خاص ہوگا کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد پہتیسے کے خاتمے کے بعد جمہو کشمیر اور لڈاک کو دو الگ الگ ریاستوں میں باٹے جانے کے بعد دو یونین ٹیٹری بنائے جانے کے بعد وزیراعظم نریندر موڈی کا قوم کے نام ملک کے نام ملت کے نام پہلا خطاب بہت دلچسپ بہت خاص زی سلام انٹرنیشنل کے ذریعے سیدھا خطاب آپ دیکھیں گے بڑی خبر سے کر دیں آپ کو با خبر وزیراعظم نریندر موڈی کا دشت شروع آپ نے ہم نے پورے دیش نے ایک ایتیاںسک فیصلہ لیا ہے ایک ایسی ویوستہ جس کی وجہ سے جمہو کشمیر اور لڈاک کے ہمارے بھائی بہن انیک ادھیکاروں سے ونچت تھے جو ان کے وکاس میں بڑی بازہ تھی وہ ہم سب کے پریاسوں سے اب دور ہو گئی ہے جو سپنا سردار ولہ بھائی پٹیل کا تھا بابا ساپ آمبیڑ کر کا تھا ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کا تھا اٹرل جی اور کروڑوں دیش بھکتوں کا تھا وہ سپنا اب پورا ہوا ہے جمہو کشمیر اور لڈاک میں ایک نئے یک کی شروعات ہوئی ہے اب دیش کے سبھی ناغریکوں کے حق بھی سمان ہے اور دائیت وہ بھی سمان ہے میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو لڈاک کے لوگوں کو اور پرتیک دیشواسی کو ردائی پوروک بہت 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 دیتا ہوں ساتھیوں سماج جیون میں کچھ باتیں سماج کے ساتھ اتنی گل مل جاتی ہے کہ کئی بار ان چیزوں کا ایک پرکار سے من میں ستھائی بھاو بن جاتا ہے ستھائی مان دیا جاتا ہے یہ بھاو آ جاتا ہے کہ کچھ بڑھلے گا ہی نہیں بس ایسے ہی چلے گا آرٹیکل 370 انوچھے تین سو ستر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس میں جمبو کشمیر اور ردہ کے ہمارے بھائی بینوں کی ہمارے بچوں کی جو ہانی ہو رہی تھی اس کی چرچہ ہی نہیں ہوتی تھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کریں تو کوئی یہ بھی نہیں بتا پاتا تھا کہ انوچھے تین سو ستر سے جمبو کشمیر کے لوگوں کے جیون میں کیا لاب ہوا بھائی اور بہنوں آرٹیکل 370 اور 35A نے جمبو کشمیر کو الگاو بات آتنک بات پریوار بات اور ویوستاؤں میں بڑے پیمانے پر فیلے برشتاچار کے علاوہ کچھ نہیں دیا ان دونوں انوچھے کا دیش کے کھلاپ کچھ لوگوں کی بھاونائے بھڑکانے کے لیے پاکستان دوارہ ایک سستر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے پچھلے تین دسک میں لگ بھت 42,000 نردوش لوگ 42,000 یہ آنکڑا کسی کی بھی آنکھ میں چانسو لائے دیتا ہے 42,000 نردوش لوگوں کو اپنے جان گوانی پڑی جمہ اس گتی سے نہیں ہو پایا جس کا وہ حقدار تھا اب بیوستہ کی ایک کمی دور ہونے سے جمہو کشویر اور لڈاک کے لوگوں کا ورطمان تو سودرے گا ہی ان کا بھویش بھی سرکشت ہوگا ساتھیوں ہمارے دیش میں کوئی بھی سرکار ہو وہ سونسد میں کانون بنا کر دیش کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے کسی بھی دل کی سرکار ہو کسی بھی گھٹ بندن کی سرکار ہو یہ کاریا نرنتر چلتا رہتا ہے کانون بناتے سمجھے سونسد میں کافی بحیث ہوتی ہے سونسد کے بھار بھی بہت چرچہ ہوتی ہے چنتن منن ہوتا ہے اس کی آوشکتہ اس کے پرہاو کو لے کر گمبیر پکش رکھے جاتے ہیں اس پرکریہ سے گجر کر جو کانون بنتا ہے وہ پورے دیش کے لوگوں کا بھڑا کرتا ہے لیکن کوئی کلپنا نہیں کر سکتا کہ سونسد اتنی بڑی سنکھیا میں کانون بنایں اور وہ کانون دیش کے ایک حصے میں لاغو ہی نہ ہو یہاں تک کی پہلے کی جو سرکاریں ایک کانون بنا کر وہ ہوا ہی لڑتی تھی وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر پاتی تھی کہ ان کا بنایا کانون جمہو کشمیر میں بھی لاغو ہوگا جو کانون دیش کی پوری آبادی کے لیے جمہو کشمیر کے بچے اس سے ونچت تھے کیا گناہ ہے ان بچوں کا دیش کے انے راجیوں میں بیٹیوں کو جو سارے حق ملتے ہیں وہ سارے حق جمہو کشمیر کی بیٹیوں کو راجیوں میں دلیتوں پر اتیاجار روکنے کے لیے سکت کانون لاغو ہے لیکن جمہو کشمیر میں ایسا نہیں تھا دیش کے انے راجیوں میں الپ سنکھیکوں کے ہیتوں کی رکشن کے لیے مائنوریٹی ایک لاغو ہے لیکن جمہو کشمیر میں ایسا نہیں تھا دیش کے انے راجیوں میں مدروں کے لیے سرمکوں کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے مینیمم بیجز ایک لاغو ہے لیکن جمہو کشمیر میں کام کرنے والے سرمکوں کو یہ صرف اور صرف کاغجوں پر ہی لٹکا ہوا ملتا تھا دیش کے انے راجیوں میں چناو لڑتے سمائیں SCST انسوطی جنجاتی کے بھائیو بہنوں کو آرکشن کا لاغ ملتا تھا لیکن جمہو کشمیر میں ایسا نہیں تھا ساتھیوں اب آرٹیکل 370 اور 35A بیتے ہوئے اتحاس کی بات ہو جانے کے بات اس کے نکاراتمک پرباوز سے بھی جمہو کشمیر جلد بہار نکلے گا اس کا مجھے پورا بیسواس ہے بھائیو اور بہنوں نئی ویوستہ میں کینڈر سرکار کی یہ پراغفتہ رہے گی کی راج کے کرمچاریوں کو جس میں جمہو کشمیر کی پولیس بھی سامیر ہے ان سب کو دوسرے کینڈر ساسریت پردیش کے کرمچاریوں اور وہاں کی پولیس کے برابر کی سوویدھائیں ملیں ابھی کینڈر ساسریت پردیشوں میں انیک ایسی وطیع سوویدھائیں جیسے لٹی سی ہاؤس رینٹ آلاونس بچوں کی شکشہ کے لیے ایڈوکیشن آلاونس ہیل سکیم جیسی انیک سوویدھائیں دی جاتی ہیں جن میں سے ادھکاونس جمہو کشمیر کے کرمچاریوں کو پولیس پریواروں کو نہیں ملتی ہیں ایسی سوویدھاؤں کا تطکال ریویو کرا کر جلد ہی جمہو کشمیر کے کرمچاریوں کو پولیسوں کو ان کے پریوار جنوں کو یہ سوویدھائیں مہیا کرائی جائے گی سوویدھائیں جمہو کشمیر اور پریویٹ سیکٹر کی بڑی کمپنیوں کو بھی روزگار کے نئے اوثر اپلبد کرانے کے لیے پروتساہیت کیا جائے گا اس کے علاوہ سینہ اور اردس سینیک بلوں دوارہ ستھانیے یوہوں کی بھرتی کے لیے ریلیوں کا آیوجن کیا جائے گا سرکار دوارہ پردان منتری سکولرسپ یوجنہ کا بھی وستار کیا جائے گا تاکہ جہدہ سے جہدہ ودیارتیوں کو اس کا لاب مل سکے جمہو کشمیر میں راجس و گھٹا بھی بہت جہدہ ہے ایک پرکار سے راجس و گھٹا بڑی چنتہ کا وشہ ہوتا ہے کیندر سرکار یہ بھی سنشت کرے گی کہ اس کے پربھاو کو کم کیا جائے بھائی اور بہنوں کیندر سرکار نے انوچھے تین سو ہٹانے کے ساتھ ہی ابھی کچھ کالکھن کے لیے اور میں بتاتا ہوں کچھ کالکھن کے لیے جمہو کشمیر کو سیدھے کیندر سرکار کے شاسن میں رکھنے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ سمجھنا بھی آپ کے لیے مہتپون ہے جب سے وہاں گورنر رول لگا ہے جمہو کشمیر کا پرساسن سیدھے کیندر سرکار کے سمپرک میں ہے اس کی وجہ سے بیتے کچھ مہینوں میں وہاں گوڈ گورننس اور ڈیولپمنٹ کا اور بہتر پرباو جمین پر دکھائی دینے لگا ہے جو یوجنائیں پہلے صرف کانگجوں میں رہ گئی تھی انہیں اب جمین پہ اتارا جا رہا ہے دسکوں سے لٹکے ہوئے پروجیکٹ کو نئی گتی مل رہی ہے ہم نے جمہو کشمیر یا پھر کرپشن بیرو انٹی کرپشن بیرو ان سب کے کام میں تیجی آئی ہے اس کے علاوہ وہاں کنیکٹیوٹی سے جڑے پروجیکٹ ہو سڑکوں اور نئی ریل لائنوں کا کام ہو ایرپورڈ کا آدھونی کران ہو سبھی کو تیج گتی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے سادھیوں ہمارے دیش کا لوگ تنتر اتنا مجبوط ہے لیکن آپ یہ جان کر چونک جائیں گے کہ جمہو کشمیر میں دسکوں سے ہجاروں لاکھوں کی سنکھے میں ایسے بھائی بین رہتے ہیں جنے لوگ سبحہ کے چناؤں میں اس میں تو ووٹ ڈالنے کا ادھیکار تھا لیکن وہ ویدان سبحہ اور وہاں کی پنچایت یا وہاں کی نگرپالی کا یا وہاں کی مہانگرپالی کا نہ وہ چناؤں میں مددان کر سکتے تھے نہ چناؤں لڑ سکتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو 1947 میں بٹوارے کے بعد پاکستان سے بھارت آئے تھے ہندوستان کے اران راجیوں میں ان کو سبحہ دکار ہے اکیلے جمہو کشمیر میں نہیں ہے کیا ان لوگوں کے ساتھ اندھیاں ایسے ہی چلتا رہتا ساتھیوں جمہو کشمیر کے اپنے بھائیوں بہنوں کو میں ایک مہتوپن بات اور سپسٹ کرنا چاہتا ہوں ہوتی تھی منتری پریشد ہوتی تھی ویسے ہی منتری پریشد آگے بھی ہوگی جیسے پہلے آپ کے سی ایم ہوتے تھے ویسے ہی آگے بھی آپ کے مکھ منتری ہوں گے آپ کے سی ایم ہوں گے پورے وشو کو آکرشت کرنے لگے گا ناغریکوں کے جیون میں ease of living بڑے گی ناغریکوں کو جو ان کے حق کا ملنا چاہیے وہ بے روک ٹوک ملنے لگے گا شانسن پرسانسن کی ساری ویبستہ جنہیت کاریوں کو تیجی سے آگے بڑھائے گی تو میں نہیں مانتا کہ کینڈر شانسید پردیش یونین ٹیریٹری کی ویبستہ جمہو کشمیر کے اندر چلائے رکھنے کی ضرورت پڑے گی ہاں لداخ میں وہ بنی رہے گی بھائی اور بہنوں ہم سبھی چاہتے ہیں کہ آنے والے سمیے میں جمہو کشمیر ویدان سابہ کے چناؤ ہو نئی سرکار بنے نئے تیجسوی ارجوان نوجوان ایم ایلے بنے منتری بنے مکہ منتری بنے میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھروسہ دیتا ہوں کہ آپ کو بہت ایمانداری کے ساتھ پورے پاردرشی باتاورن میں آگرہ کروں گا کہ بلاغ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کا گھٹان جو پچھلے دو تین دسکوں سے لمبت ہے اسے پورا کرنے کا کام بھی جلد سے جلد کیا جائے ساتھیوں یہ میرا خود کا انوبہو ہے کہ چار پانچ مہینے پہلے جمہو کشمیر اور لڈاک کے پنچائت چناؤوں میں جو لوگ چون کر آئے وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں وہ ابھی نندن کے ادھکاری ہیں کچھ مہینوں پہلے جب میں سری نگر گیا تھا تو وہاں میری ان سے لمبی ملاقات بھی ہوئی تھی جب وہ یہاں دلی آئے تھے میرے گھر پہ آئے تھے میں نے ان سے کافی دیر تک بات کی تھی پنچائت کے ان ساتھیوں کی وجہ سے چونے ہوئے پنچائت کے پنچ اور پردھان کے وجہ سے جمہو کشمیر میں بیتے دنوں گرامین ستر پر بہت تیجی سے کام ہوا ہے ہر گھر بیجلی پہنچانے کا کام ہو یا پھر راجے کو اوپن ڈیفیکیشن فری اوڈی اپ بنانا ہو اس میں پنچائت کے پرتنیدیوں کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے اس میں بھی مہلا پنچے جو چون کر کے آئیے ان بہنوں نے تو کمال کر کے دیا ہے مجھے پورا بھی سواس ہے کہ آپ انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بات جب ان پنچائت سدشوں کو نئی ویوستہ میں کام کرنے کا موقع ملے گا تو وہ کمال کر دیں گے یہ میں نے دیکھا ہے اور میرا وشواس ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ جمہو کشمیر کی جنتہ الگاو بات کو پراس کر کے نئی آشاوں کے ساتھ نئی ارجا کے ساتھ نئے سپنوں کے ساتھ آگے بڑے گی مجھے پورا وشواس ہے کہ جمہو کشمیر کی جنتہ گوڈ گوڈننس اور پار درسیتہ کے باتاوران میں نئے اتصا کے ساتھ اپنے لکشوں کو پرابت کرے گی ساتھیوں دسکوں کے پریوارباد نے جمہو کشمیر کے میرے یواؤں کو نیت رتو کا اوسر ہی نہیں دیا اب میرے یواؤں جمہو کشمیر کے وکاس کا نیت رتو کریں گے اور اسے نئی اچائیوں پر لے جائیں گے میں جمہو کشمیر اور لڈا کے نوجوانوں وہاں کی مہن بیٹیوں سے بشے سے آگرہ کروں گا کہ اپنے کشیتر کے وکاس کی کمان آگے آئیے خود سمالیے ساتھیوں جمہو کشمیر اور لڈاک میں دنیا کا سب سے بڑا ٹوریسٹ ڈیسنیشن بننے کی اکشمتہ ہے اس کے لئے جو باتاوان چاہیے شانسن پرشانسن میں جو بڑھلاو چاہیے وہ کیے جا رہے ہیں لیکن مجھے اس میں ہر دیس واسی کا ساتھ چاہیے ہر ہندوستانی کا ساتھ چاہیے ایک جمانہ تھا جب بولی ور کی فلموں کی شوٹنگ کے لیے کشمیر پسندیدہ جگہ تھی اُس دوران شاہد ہی کوئی فلم بنتی ہو جس کی کشمیر میں شوٹنگ نہ ہوتی ہو اب جمہو کشمیر میں ستھیتیاں سامانیے ہوں گی تو دیش ہی نہیں دنیا بھر کے لوگ وہاں فلموں کی شوٹنگ کرنے آئیں گے ہر فلم اپنے ساتھ کشمیر کے لوگوں کے لیے روزگار کے نئے انیک اوثر بھی لے کر آئے گی میں ہندی فلم انڈسٹری تیلوگو فلم انڈسٹری اور تمیل فلم انڈسٹری اور اسے جڑے سے لوگوں سے آنگرہ کروں گا کہ جمہو کشمیر اور لڑاک میں نیویس کے بارے میں فلم کی سوٹنگ سے لے کر تھیئٹر اور انیہ ساتھنوں کے ستھاپنا کے بارے میں جرور سونچیں اس کو پراتھوکتہ دیں جو ٹیکنالوجی کے دنیا سے جڑے لوگ ہیں چاہے وہ پرشاہشن میں ہو اے پھر پرائیویٹ سیکٹر میں ان سے بھی میرا آگرہ ہے کہ اپنی نیتیوں میں اپنے فیسٹلوں میں اس بات کو پراتھوکتہ دیں کہ جمہو کشمیر میں کیسے ٹیکنالوجی کا بستار کیا جائے وہاں کے نوجوان تیجسفی ہیں انگریجی بھاشا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب وہاں ڈیجیٹل کومنیوکیشن کو طاقت ملے گی جب وہاں بی پی او سینٹر کومن سرون سرویس سینٹر بڑھیں گے جتنا جادہ ٹیکنالوجی کا بستار ہوگا اتنا ہی جمہو کشمیر کے ہمارے بھائی بہنوں کا جیون آسان ہوگا ان کی آجی بکا اور روزی روٹی کمانے کے اوسر بڑھیں گے ساتھیوں سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے وہ جمہو کشمیر اور لڈاک کے ان نوجوانوں کو بھی مدد کرے گا جو سپورٹس کی دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں نئی سپورٹس ایکڈیمیش نئے سپورٹس ٹیڈیم سائنٹیفک انوارمنٹ میں ٹریننگ انہیں دنیا میں اپنا ٹیلنٹ دکھانے میں مدد کرے گی اور کشمیر کا بچہ کھیل کے میدان میں دنیا کے اندر ہندوستان کا نام روشن کرے گا یہ طاقت وہاں پڑی ہے ساتھیوں جمہو کشمیر کے کیسر کا رنگ ہو یا کہوہ کا سواد سیو کا میٹھا پن ہو یا کھبانی کا رسیلہ پن کشمیری شال ہو یا پھر کلاکروتیاں لدہ اٹھے اورگینک پروڈکٹ ہو یا ہربل میڈیسین اس کا پرسار دنیا بھر میں کیے جانے کی ضرورت ہے